وَنَادَيْنَاهُ أَيْنِيَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بقر عید حقیقت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقر عید کا لفظ تو ہماری اردو کی زبان کا ہے یہ جو اسلامی عید کے دن ہے ان میں امت مسلمہ میں عید الفطر اور عید الازحہ دو زیادہ جانی جاتی ہیں لتا روایات کے مطابق عید غدیر کی اہمیت اور حیثیت ان سب سے زیادہ ہے اور انشاءاللہ و نزدیک اس پر بھی ہم لوگ بھی بات کریں گے یہ عید الازحہ ہے عید کے لیے لفظ عید اس لیے استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ یہ پلٹ پلٹ کے آنے والا دن ہے اللہ نے اس بابرکت دن کو مسلمانوں کے لیے برکتوں کے ساتھ واپس آنے کی صلاحیت دی ہے ورنہ ہر دن جو گزر جاتا ہے پھر نہیں آتا یعنی عید کا معنی یہی ہے پلٹ کے آنے والا دن اور خوبیوں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے والا ازحہ بعض لوگ عید الزوحہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے لفظ ہے عید الازحہ قربانی سے جڑا ہوا ہے اور اس میں دن کی روشنی کا طلوع افتاب کے اتدائی حصے کی طرف بھی اس لفظ میں اشارہ موجود ہے تو یہ عید الازحہ ہے قربانی کا دن ہے اور انسانی زندگی میں روشنی لانے کا دن ہے ان کے نام کی مناسبت اس لیے ہے کہ اس دن کے عامال میں جو بنیدی عمل ہے نماز عید کے علاوہ وہ راہ خدا میں قربانی کرنے کا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا جناب اسماعیل کو زبا کرنے کا اور انہوں نے پورے خلوص دل کے ساتھ اس کو انجام دیا اور اللہ نے ان کے قربانی کو قبول کر کے دمبہ بھیجا اور ان کے جناب اسماعیل کی حفاظت کی اس کی یادگار منانے کے لیے اللہ نے دن رکھا ہے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ صرف قربانی دینا یعنی بکرہ زبا کر دینا اصل عمل نہیں ہے یہ دن یہ یاد دلاتا ہے کہ حکم خدا ہو تو اپنے جذبات پر اس طرح قابو کیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اپنی ہاتھوں سے زبا کیا جا سکتا ہے اطاعت پروردگار کی منزلی ہے لہذا یہ دن آئے تو ہمارے جذبات کی قربانی ہمارے خواہشات کی قربانی ہمارے نفس کی قربانی ہر وہ چیز جو اطاعت پروردگار رکاوٹ ہو اسے آج اس بلہ سے نجات حاصل کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت کی راہ پہ آنا ہے یعنی قربانی سے مراد یہ بکرہ زبا کرنا نہیں ہے بھی ہے بھی ہے ہاں لیکن یہی نہیں ہے تو قربانی کے جو معنی ہیں وہ مفاہم کیا نکل کر آتے ہیں یعنی قربان قربان کا لفظ اس میں قرب سے بنا ہے اور مبالغے کا لفظ ہے قریب لانے کا ذریعہ یعنی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اب وہ اس میں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے بہت سے ذریعے ہیں اس میں سے ایک ذریعہ جو بڑا ذریعہ اللہ نے اسے قرار دیا ہے وہ ہے یہ کسی جانور کو قربان کرنا لیکن میں پھر وہی کہوں گا یہ اشارہ ہے کنایا ہے رمض ہے اصل میں اپنے اندر اپنے نفس کو اللہ کی تاعت کے مقابلے میں مار ڈالنا اپنے عادتوں کو اللہ کی تاعت کے مقابلے میں کچل ڈالنا اصل قربانی وہ ہے یعنی قربانی کا مطلب یہ نکل کر آتا ہے کہ ہم موتی پروردگار ہو جائیں جو رکاوٹیں ہیں اس کی راہ میں ان کو دور کریں جناب ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے تو وہاں پر بحکم خدا ایک دنبہ آیا تھا تو یہ سنت کیسے بن گئی ہماری کہ ہم ایک کسی جانور کو چوپائے کو ہی زبا کرتے ہیں اس سے اس سے کیا تعلق ہے دیکھئے پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو صحیح راہ پہ چلا ہے رکھنے کے لیے بہکنے سے بچانے کے لیے اطاعت پروردگاہ کی راہ پہ چل کے کامیاب ہونے کے لیے بہت سے کاموں کی راہ دکھائی ہے ان میں سے ایک راہ ہے شاعر اللہ کو زندہ رکھنا اللہ کی نشانیاں وہ چیزیں جو اللہ کو یاد دلاتی رہے ان کو دورانا ان کو باپی رکھنا چونکہ جناب ابراہیم نے قربانی دیئے تاریخ انسانیت میں نہیں نکھائی دیتی کوئی ابھی میں نے تو اور کوئی تاریخ آئے تک نہیں پڑی کہ کسی کو حکم ہوا ہو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو اور جب انہیں اتمنان ہو گیا کہ حکم خدا یہ یہ تو وہ تیار ہو گئے تو اتنی بڑی یہ قربانی تھی کہ اللہ نے اسے یادگار کے طور پر منتقل کیا کہ اسے یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پایا جائے اب چونکہ دنبا زبا ہوا تھا لہذا اس کی یاد تو اسی شکل میں ہوگی جو کیفیت وہاں تھی وہی کیفیت سامنے آئے تو دنبا زبا ہوا تو جانوری زبا کیا جائے گا الوطہ زبا کر کے پھیک نہیں دینا ہے زبا کر کے اس کا بہترین مصرف بتایا گیا ہے جو کہ اس کے تین حصے کیے جائیں اور اس میں سے ایک حصہ ان مسلمین تک پہنچایا جائے کہ جو تنگ دست اور فطیر ہوں ان تک پہنچایا جائے ہم معاف کرے گا ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے گئے اور وہاں دنبا آ گیا تو آج امت مسلمہ اس کو ایک سنت کے طور پر اور بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے تو نبی کی صرف ایک کیا یہی ایک سنت ہے یا اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو ہم کو لے لینا چاہیے تھا یا ہم نے لیا نہیں نہیں یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہی ایک سنت تھوڑی ہے اور خود اس عمل میں بھی خالی بکرہ زبا کر کے گوشت رہ لینا گھر میں یا باٹ دینا تھوڑی ہی سنت ہے سنت کے مطلب ہے سیرت پیغمبر ورنہ قربانی صرف سنت یا مستحاب نہیں ہے قربانی واجب بھی ہے قربانی مستحاب اور سنت بھی ہے سیرت پیغمبر ان معنیوں سے سنت کہتے ہیں ورنہ جو حج پہ جاتا ہے اس کے لئے قربانی واجب ہے جو نظر کر لے کہ ہم قربانی ہمارا یا کاموں کا پروردگار کی راہ میں ہم قربانی کریں گے آپ قربانی کر کے خود کھانی لیں گے وہ کسی لائق نہیں ہوئی بات قربانی کر کے کھلائیں گے تب وہ اچھا عمل بنے گا نظر پہ واجب ہوتی ہے بساوقات بعض غلطیوں میں بھی اللہ نے کفارے کے شکل میں قربانی رکھی ہے وہاں بھی غریب کا حق رکھا ہے کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے بہت سی خوشیوں میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے ولی میں میں شادی میں نیا مکان بنانے میں حج میں اس طرح چیزوں قربانی ہیں تو اللہ کے احکام ہما جہت ہوتے ہیں انسان کے نفس کی اصلاح بھی ہو رہی ہے معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے غریب کا خیال بھی کیا جا رہا ہے یہ سارے پہلو ہیں اب اگر ہم خالی ایک شکل بنا لیں کسی چیز کی نماز کے اثارات کتنے زیادہ ہیں برائیوں سے رکتی ہے فہشہ منکر سے رکتی ہے زندگی ایمان لاتی ہے چہرے پر نور لاتی ہے نجانے کتنے اثارات ہیں لیکن اگر ہم خالی نماز کا دھانچہ ہمارے پاس رہ جائے تو پھر اثارات بھی غدب ہو جائیں گے تو ہم نے خالی ایک بکرا کاٹ کے خوشی منانے کو اپنی زندگی گھدہ سمجھ لیا اور اس میں بھی مقابل بازی ضرور ہو گی اس کا بکرا ٹکڑا ہے کہ اس کا آیت کتنے اس سال سے پھر بکرا مہنگا گتہ بھی کہا وہ بادام کھلایا اور یہ سب چیزیں قربطن اللہ کے خلاف ہیں خلوص کے خلاف ہیں